دو دن کی ہرتال جاری ہے بینکوں کی دو دن کی ہرتال چل رہی ہے سرکاری بینکوں میں دو دن کام تھپ رہے گا شکروار شنیوار اور پھر رویوار کا دن ہے تو مطلب تین دن تک آپ لگاتار بینک اگر کوئی کام ہے آپ کا تو آپ کا کام نہیں ہوگا کیونکہ تین دن بعد اب بینک کھلیں گے لمبت مانگوں کو لے کر ہرتال پر ہے یہ کرمچاری اور بتایا جا رہا ہے کی آج سے دو دن کی ہرتال پر ہیں بینک کے کرمچاری اور اپنی مانگوں کے سمرتن میں دراصل ان کی مکھی مانگوں میں سے سیلری بڑھانے کو لے کر یعنی کی ویتن وردھی کی مانگ ہے ساتھی ساتھ پینچن کو لے کر بھی بہت سارے ستوال ہیں ان کے ذہن میں ایمپلوئیز کو ملنے والے فائدوں کے لیے بھی بہت سارے ستوال ہیں چھے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کے ٹی وی سٹرن پر گھولا چیکا فتح آباد رہتہ کریواری نال اور کیتھل کی تصویریں جہاں بینک میں آج چھپکی اور کری جگہوں پر کرمچاریوں کے نارے لگاتی تصویریں بھی آپ کے ساتھ ساجہ کر رہا ہے اس میں ناراض بینک کرمچاری جو اپنی مانگوں کو لے کر ہرتال پر ہیں تو نارے بازی بھی کر رہے ہیں تو بینک کی نینوں کی مانگ ہے کہ ویتن میں کم سے کم بیس فیصدی کی وردی کی جائے بینکوں میں پانچ دن کا کام ہو اور دو دن چھٹی ہو بیسک پے میں بھی سپیشل بھتے کا ولے ہونا چاہیے یہ مانگ کی گئی ہے این پی ایس کو ختم کیا جائے یہ بینک کی کرمچاری مانگ کر رہے ہیں تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کے ساتھ جو پورے دیش کے لیے بڑی خبر ہے اس وقت کی سب سے مہتوکون خبر ہے اگر آپ کو بینک سے جوڑا ہوا کام کاج کرنا ہے تو وہ ہم اس کے گرافکس کے دیرے اس کے ڈیٹیل صاحب کو بتا رہے ہیں کیا کہ کیوں بینک کے کرمچاری جو ہے وہ ہرتال پر ہیں منوج گو سوامی نانال سے ہمارے سماعتہ اس وقت جڑ گئے ہیں منوج وہاں کیا بینک کے کرمچاری وہاں بھی سٹرائک پر ہیں اور نارے بازی کر رہے ہیں دھرنا پردرشن چل رہے ہیں جی بلکل جو جلہ مہندرگڑ کے جتنے بھی سرکاری بینک ہیں وہ سبھی کے سبھی بند ہیں اور سبھی کرمچاری آج اور کل دو دن کے لیے ہرتال پر ہیں اور سانکیتک پردرشن کر کے اپنے نارے بازی کر رہے ہیں سرکار کے خلاف کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ کیا چاہتے ہیں ان کی مانگیں کیا ہیں دیکھیں ان کی پرمک مانگوں کی بات کی جائے تو ان کو پینشن کی کچھ مانگیں ہیں جن کی جو یہ مانگ کر رہے ہیں اور یہ جو نیجی کرن سرکار کر رہے ہیں یہ بینکوں کا اس کا جو ہے ویروت کر رہے ہیں سارے سارے کرمچاری کیونکہ کہیں نہ کہیں آگے ویکنسیاں بھی کم ہونے والی ہیں اور ویکنس سے کم ہونے سے سیدھی سی باتیں بھی روزگاری بھی بڑھے گی پھر ان کے پینشنز کا جو سکیم ہے اس میں ان کو بینکر میں ہوگی انوصار لگ بگ جو ان کے پریوار والے ہیں ان کو ڈھائی ایجار روپی پینشن ملے گی اب ان کا کہنا ہے کہ ڈھائی ایجار روپی میں کسی پریوار کا کرچہ آگر چلتا ہے تو کیسے چلے گا چلی بہت شکریہ ہرچ گرگ ہمارے سماعتہ گھولا چیکہ سے جڑ گئے ہیں گھولا چیکہ میں کیا حال ہرچ بینک بند ہیں جی گھولا چیکہ میں بھی سہڑتال کا اثر دیشنے کو مل رہا ہے گھولا چیکہ میں لگ بک سبھی بینک بند ہیں اور لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گھولا جیچے دیش کے لگ بک دس لاکھ کرمچاری اور عدکاری ہڑتال پر ہیں جبکہ لیور کمیشنر نے بینک ایشیشن کو ان کی مانگو کے لیے 29 اور 30 جنوری کو بینک کرنے کے عدیش دیئے تھے پرنتو بینک ایشیشن اور کرمچاری سنگٹنوں میں آپسی سہمتی نہیں بڑی جس کار انہوں نے دو دن کی ہڑتال کرنے کا فینس رہ لیا جی گھولا اور نعرے بازی بھی کر رہے ہیں صرف بینک بند ہے بس جی گھولا جو نعرے بازی ہے پردرشن کا معاملہ ہے جیلہ سطر پر پردرشن ہو رہے ہیں اور گھولا چیکہ کی بات کریں تو گھولا چیکہ چلی بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاریوں کے لیے کیتھل سے وپن شرمہ ہمارے سماعتہ ہمارے ساتھ لائیو جڑ گئے ہیں کیتھل میں کیا ستیتی وپن جی آپ کو بتاتا ہے کہ کیتھل کے اندر سبھی سرکاری بینک بند ہیں اور لوگوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ لوگوں کو اس بارے میں نہیں بتاتا کہ بینک بند ہوں گے ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھی ہیں جو بینکوں میں آئے اور جن کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہم ایک بینک کے باری کھڑے ہیں ہم پر ہم انتہی درائیو آپ کی بات کر رہتے ہیں سر آپ کا نام کیا سر میں نمین ملہوت رہا ہوں نمین دی آپ بینک میں آئے تو کس طرح ہی پریشانی ہے کس کام کے لئے آئے تھے آپ آج بینک سے ایک ڈرافٹ رنوانا تھا جو کہ ایک برای آرزنڈ ڈرافٹ بھیجنا تھا لیکن جب بینک آئے تو وہاں پتلا کے بینک کی ہڑتال ہے اکیلا میں ہی نہیں بہت کافی لوگ جہاں کھڑے تھے جو کی ورد لوگ بھی تھے جنہوں نے بہت جروری پیسے نکلوانے تھے ان کے پاس ایٹی ایم درہ نہیں تھا اور ایک وقتی تو ایسا تھا جس نے کل شام کو ایٹی ایم سے پیسے جمع کروائے ہوں گے بینک میں اور آج اس نے اپنی ماں کے علاج کے لئے باہر جانا تھا اور پیسے چاہیے تھے اس کے بینک میں پیسے ڈلے ہی نہیں وہ اتنا پریشان تھا کہ میں اپنی بیمار ماں کو کہاں لے کے جاؤں کیونکہ اس کے بعد پیسے نہیں ہیں بینکوں کی ہڑتال ہے تو بینک کرمیوں کو اس طرح دو دو دن کی ہڑتال نہیں کرنی چاہیے اور کوئی طریقہ اپنے جو مانگوں کا منوانے کا اور طریقہ اپنانا چاہیے اس سے لوگوں کو وپاریوں کو عام چنتہ کو بینک کی ہڑتال سے بہت ہی عادہ دکت ہوتی ہے تو یہ دکت بینک کرمیوں کو سمجھنی چاہیے جی لوگوں کا ماننے کی لوگوں کو جانکاری بھی نہیں تھی کی بینک کی ہڑتال ہے ایک ہمارے ساتھ ہے آپ کا نام کیا جی سر جونی دکس کس کام کے لئے گئے جائے بینک میں کیا رہا اچھلی سر باز میں بینک میں ڈرافٹ کے لئے ٹائجری کے لئے آئے ہوئا تھا اور ساتھ ہی ایٹی ایم ایکٹیویٹ کروانے کے لئے آئے تھا یہاں پہ آ کر پتہ لگا کہ بینک کرمچاری جو ہے سٹرائک پہ ہیں اور لوگوں کو زیادہ سمجھ سے ہو رہی ہے کافی پریشانی ہو رہی ہے جی آپ کو بتاتے ہیں کہ کافی لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھی کی بینک کی ہڑتال ہے سووہ جب وہ بینکوں میں لائن لگنی شروع ہوئی تب لوگوں کو پتہ لگا کی کرمچاری بینکوں کے بارکھڑوں کے نعرے بازی کر رہے ہیں اور ان کی مانگے کی ویتن ریدی کی مانگ ان کی کوئی ساتھ آٹھ مانگے ہیں پر یہ مانگ ان کی گوالٹی میٹم دینا چاہیے تھا اس کے لئے پہلے لوگوں کو جانکاری دینی چاہیے تھے کہ دو دن بڑھتال رہے گی تیسے دن رویوار پر جاتا تین دن بڑھتال رہے گی اور بینک کرمچاریوں کہنا کہ اگر ان کی مانگیں نہیں مانے گئی تو گیارہ بارہ اور تیرہ مارچ کو پھر ہڑتال ہوگی اور اس کے بعد بھی مانگیں نہیں مانے گی تو ایک اپریال سے اینسٹریٹ کالین ہڑتال پر بھی بینک کرمی جا سکتے ہیں سنیل جندل ہمارے ساتھ گوہانہ سے اس وقت فون لائن پر جڑ گئے ہیں سنیل گوہانہ میں کیا حال بلکہ دیکھیں جس طرح سے آج پورے دیس میں جو ہے سرکاری کرم بینکوں کی جو ہڑتال ہے اس کا سرکار گوہانہ میں پہلے ہی دن دہنے کو ملا ہے لوگ بینکوں کے باہر پھٹکتے ہوئے نظر آئے ہیں دیکھیں پریشان نظر آئے ہیں لوگوں پر کہنا ہے کہ دیکھیں انہیں نہیں پتا تھا کہ آج بینکوں کی ہڑتال ہے جس طرح سے جو گاؤں کے لوگ سہروں میں آ رہے ہیں اور جن کو بینکوں میں کام تھا کافی پریشانی یہاں لوگوں کو اٹھانی پڑ رہی ہے ایک سے دوسرے بینک میں چکر لگانے پر لوگ مضبور ہیں ان کا کہنا ہے کہ دیکھیں ان کو نہیں پتا تھا کہ آج بینکوں کی ہڑتال ہے اور اتنا ہی نہیں آج پہلا ہی دن ہے لگاتار دیکھیں دو دن کی ہڑتال ہے آگرے دن دو ریو بار ہے یعنی تین دن کے بعد چوتھے دن بینک کھولے گا لوگ یہاں پریشان ہیں بینکوں کی ہڑتال کے جانتے لوگوں کے کام نہیں ہو بارے ہیں لین دن تھپ ہو گیا ہے کلٹو روپے کا ہر روز بینکوں میں دین دن ہوتا ہے کہیں نہ کہیں لوگوں کو پریشانی کا سامنا یہاں کرنا پڑے گا اور ادھر جو ہے بینک کے کرمچاری اگر دیکھیں مانے تو جو اپنی ویتن بڑوسری کے علاوہ جو ہے بارہ بیبین مانگوں کو لے کے ارتال کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی جو ہے بینک کرمچاری نے بینک کے اپنی ارتال کی تھی ایک دن کی سانکے تک اور ابھی بھی جو بینکوں نے آوان کیا ہے کہ دیکھیں اگر کوئی بڑا قدم نہیں اٹھایا گیا تو وہ آنے والے ایسی مہینے میں جو آگے تین بین دن کی اور ارتال کو بڑھا سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے اپریل کے مہینے میں جو ہے اینی شیر کا ہی ارتال بھی گھا سکتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں بینکوں کی ارتال کے جلتے ہیں یہاں لوگ ضرور جو لوگوں کو جرور پریشانی کا سامنا اٹھانا پڑ رہا ہے آج پہلا ہی دن ہے دیکھئے آج پہلا ہی دن ہے کل دوسرا ہے پیسرا رہیوار یعنی دو دن آج تو کچھ لوگ جو ہے اپنے ایٹیم کے سارے جس میں وہ کیس لینا ہے وہ نکال سکتے ہیں لیکن دو تین دن ارتال ہونے کی وجہ سے جو ہے آکے آنے والے دنوں میں جو ہے اور بھی جو ہے لوگوں کو جو ہے پریشانی کا سامنا یہاں کرنا پڑے گا چلیے بہت شکریہ آپ کا سریل ان تمام جانکاریوں کے لیے